رمضان کا بابرکت مہینہ اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آ گیا ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی لوگوں نے ایک دوسرے کو رمضان کی مبارک بات پیش کی ساتھ ہی اس مہینے کی پوری پوری خدر کرنے اور روزہ نماز تراوی اور دیگر ذکر و اسکار کا خصوصی احتمام کرنے کے پیغامات ایک دوسرے کو بھیجے رمضان کی آمد کو لے کر ناندر کے مسلمانوں میں بھی جوش و خروش کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے شہر کے مختلف مسجدوں میں ایک مرتبہ پھر رونخ لوٹ آئی ہے نمازیوں کی تعداد میں اچانک غیر معمول اضافہ ہونے سے کئی مسجدیں تنگ دامنی کی شکایت کر رہی ہیں شدید گرمی کے سبب مسجدوں میں کہیں ایسی لگائے گئے ہیں تو کہیں کولر سے تھندک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے رمضان کے آتے ہی کاروباری سرگرمیم بھی بڑھ گئی ہیں خاص طور پر روزہ افطار کے لیے پھل خجور اور دیگر میوے جات کی خرید و فروغ زور اپر جاری ہے بازار میں چیزوں کے دام میں بھی غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے افطار کی چیزوں کے دام بڑھنے سے خریداروں میں ناراضگی بھی محسوس کی جا رہی ہے لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہر چیز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اس لئے لوگ دام میں اضافہ ہونے کے باوجود اپنی اپنی استطاعت کے مطابق خریداری کر رہے ہیں ناندر کے دیگلو ناکہ علاقے میں افطار کے پھلوں کے خریداری کے لیے سب سے بڑی منڈی لگتی ہے یہاں شہر کے مختلف علاقوں سے کسیر تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اپنے لیے ضرورت کی چیز خریدتے ہیں موسیقی روزی کی افطاری کا منظر دیکھنے میں آ رہا ہے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ساڑھے چودہ گھنڈے کا روزہ بہت ہی اچھے سے گزرا ہے روزانہ کی جو دھوپ کی تبش رہتی ہے اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل و کرم سے آج بلکل اس طرح کا محسوس نہیں ہوا پانی کی بھی پیاس نہیں لگی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل تھی اس روزے ہمیں اسی طرح سے اپنے فضل سے اپنے کرم سے رکھنے کی توفیق اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ہوں ماشاءاللہ آج کا منظر تو بہت بڑیا ہے اور تمام ہی اہل اسلام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس مہنے کے پورے کی پورے روزے رہے اور دھوپ کی سختی میں اس میں عجر و سوا بھی بہت زیادہ ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شہر سے جڑی ہر خبر جاننے کے لیے جڑے رہیں میری آواز نیوز 24 لائک کے ساتھ اور میری آواز نیوز 24 کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں